راست پتی نے دی بجٹ پیش کرنے کو منظوری ویت منتری نرملا سیتا رامن کو یہ منظوری ملی ہے تھوڑی دیر میں ہوگی کیابینیٹ کی بیٹھک سنسد بھون میں ہوگی کیابینیٹ کی بیٹھک اور آپ سے لگ بھا ایک گھنٹے بعد عام بجٹ پیش کیا جائے گا اور اس عام بجٹ کو لے کر بہت سی امیدیں بھی ہیں لیکن اس بار کا عام بجٹ بہت خاص ہوگا وہ اس لیے بھی کہ پہلی بار پیپر لیس پوری طریقے سے یہ بجٹ ہونے والا ہے پوری طریقے سے ڈیجیٹل یہ بجٹ ہوگا تو اینویل فینانشل سٹیٹمنٹ اسے جاری کیا جائے گا اور بجٹ رکھا جائے گا کہ اس مد میں کیا ہوگا یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ کووڈ کال میں بھارتی آرچ ویوستہ کو بھی اچھا خاصا دھکا لگا بابنا ہر اوڑا اس وقت ہمارے ساتھ ہماری سمفاظتہ پول لائن پر اور زیادہ جان کریں لیں گے بابنا یہ بتائی کہ کیبنٹ کی بیٹھک اب سے شروع ہونے والی ہوگی تھوڑی دیر میں کیونکہ گیارہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کا ٹائم فکس رہتا ہے بجٹ میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا اور کب تک کیبنٹ بیٹھک پونڈ ہونے کے بعد سنسلت پاؤنچ جائیں گی نرملا سیتا رمن حالکہ سنسلت پاؤنچ چکی ہے کیبنٹ کی بیٹھک وہاں ہونی ہے بھی بلکل ہی ہم پہ کل دیپ آپ کو بتانا جاؤ گی کہ دراصل کوویڈ کا پروٹوکول اگر دیکھتے ہوئے ہمیں ہم پہ سمجھنے کی کوشش کرے تو تمام چیزیں یہی رہے گی کہ اس بار پیپر لیس یہ بجٹ ہونے والا ہے جس طریقہ سب بھی آپ نے لوگوں کو جانکاری دی ہے ایسے میں صرف ایک گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ بجٹ میں اس بار کئی معاملوں کو لے کر چچا ہو سکتی ہے ایک طرف دیش کا کسان سڑک پر بیٹھا ہے اور دوسری طرف بجٹ پیش ہونا ہے ایسے میں سب کی نگائی یہ بھی رہے گی کہ کیا کسانوں کے لیے کچھ فائدہ مند چیزیں یہاں پر نظر آنے والی ہیں جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے چھوٹے دیوں کے ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ سرکار کی اگر ہم بات کرے تو سرکار نے 20,000 کروڑ کا بڑا پیکج بھی آج سے ایک سال پہلا دیا تھا جس میں امید لگ رہی تھی کہ کوویڈ جنہ کے لیے سکرائی ہو گا لیکن ابھی کس طریقے سے حالات نظر آ رہے ہیں ایسے میں ابھی انتظار کرنا پڑے گا ایک گھنٹے کا اور اس کے بعد جو ہے سال چیزوں پر سامنے آ جائے کہ آپ سے اس برہا انفلیکچر کو لے کر اس برہا کہ اس طریقے سے مسئلات کو بھی کسید ہے کہ ان کی سارے چیز مکلنا لیتا کہ ملاؤں کو خائرہ گاری حساب سب بھی تو تمام چیزوں کو لیکن ابھی نظرت ٹکی ہے اور فیلال جو ہے تھوڑے ہی دیر میں کینری کیابنیٹ کی میٹنگ ہوگی ایک گھنٹے تک یہ میٹنگ چلے گی میٹنگ ختم ہونے کے بعد کیارہ بجے کے قریب یہ بجٹ پیش ہوگا پیپر لیس یہ بجٹ ہونے والا ہے وپکش کی بات کریں تو اس بار ستر کی شروعات ہی بڑے ہمگامزہ طریقے سے ہوگی وپکش نے پوری طریقے سے بوائی کارٹ کیا یہاں تک کہ راشترپتی کا بھی بھاشن بھی بوائی کارٹ کیا اور ایسے میں جب بجٹ پیش ہونے والا ہے تو کہیں نہ کہیں تلق سلکھیا بھی یہاں پہ ہمیں دیکھنے کے لئے ملے گی کہ آخر اگر بجٹ میں کچھ ایسی چیزیں رہی جو کہ جس طریقے سے بجٹ ہونا چاہیے ویسے نہیں آیا جہاں لوگوں کی امیدیں اگر بجٹ پر اگر امیدیں نہیں خرید اترتی ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار کے لئے بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بجٹ اگر لوگوں کی سمجھ میں آیا اور اگر دیکھا جائے تو کئی سوگات لے کر آتا ہے تو امید کر سکتے ہیں کہ اس بار جنتا ہے وہ سرکار سے خوش ہو سکتی ہے بہت شکریہ بھاونا اس پوری جانکاری کے لئے آپ کا